بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my youtube family میں ہوں ہمیرا سید ویلکم to my youtube channel کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور حیر آفیت سے ہوں گے ہم لوگ بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں الحمدللہ کل جو ہے وہ بھی لوگ اپلوڈ نہیں کر سکی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں آپ سے سوری کرتی ہوں کل جو ہے تھوڑی سی طبیعت کی حرابی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا پوسیبل نہیں تھا کچھ لائٹ کا بھی ایشو تھا اور اس وجہ سے جو ہے وہ میں اپنا ویلوگ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر سکی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سسٹر ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیسے کہ پہلے آپ ٹیچنگ کرتی تھی تو آپ جو ہے ابھی شیئر کریں کچھ ایسی ویلوگ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں جس میں ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں بینیفٹ ہو بچوں کی سٹیڈی سے ریلیونٹ مطلب کہ وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ کچھ ایسی ویڈیوز بھی بنا کر شیئر کروں جو کہ ان کے مطلب ان کے لئے ہلپفل ہو کیونکہ بہت سے مدرز ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے بہت پرابلم ہوتا ہے بچوں کو جب پڑھاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ایسے بھی لوگ بھی شیئر کروں گے ایسے ویڈیوز بھی جو ہے وہ میں ان کو اپلوڈ کروں گی جس سے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا جس سے آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈنس مل جائے گی اور تھوڑا سا جو ہے وہ میں ان کو پلیلسٹ میں بھی ڈال دوں گی تاکہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایسی لی پوری جو ہے وہ ایک لسٹ مل جائے گی جی تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کے بھی لوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہے وہ میں نے سوچا کے چلے ہیں بچیاں جو ہے ابھی فیس واش وغیرہ کر رہی ہیں تو میں اتنی دیر میں جو ہے وہ روم کو جو ہے وہ کلین اپ کر لیتی ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ روم کو میں کلین اپ کر رہی تھی بیڈ شیٹ وغیرہ سیٹ کر رہی تھی یہاں پر جو ہے وہ بچیاں جو ہے وہ کافی میس کر دیتی ہیں کیونکہ رات کو سوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے میٹشیٹ وغیرہ ساری کا حراب تھی تو میں نے اس کو میں نے کہا چلے سیٹ کرتے ہوں اور میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ایک میری جو سسٹر نے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ سٹڈی سے ریلیونٹ جو ہے ویڈیوز کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو اس سے بینیفٹ ہوگا ہمیں ہیلپ ہوگی تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور کروں گے انشاءاللہ اور آپ کو جو ہے وہ اس کا بینیفٹ بھی ہوگا اور اور سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں کہ جو بچیاں بچے جو ہے وہ گھر پڑتے ہیں اپنی مدرز کے پاس تو ان کو جو ہے ان ماں کو بہت زیادہ ایشیز ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگ جب پڑتے تھے ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے تو اب جو ہے وہ یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا لوگ جو ہے وہ یہ ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑتے تھے میں نے ہتھ بھی ساونڈس کے ساتھ نہیں پڑا تو جب میں نے مطلب جاب سٹارٹ کی تو مجھے جو ہے وہ جب پتا چلا کہ اب تو جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا اب جو ہے وہ الفابیٹس کو لیٹرز کو جو ہے وہ ساؤنڈز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو مجھے جو ہے وہ ہتھ بھی جو ہے وہ سٹارٹ میں جو ہے وہ سیکھنے پڑے اسی طرح جو ہے وہ بہت سے مدرز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جو ہے وہ جب سانڈز پڑھانے پڑتے ہیں بچوں کو تو وہ ان کے لئے ڈیفکلٹی ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میری سسٹر نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں تاکہ کیونکہ میں سکول میں جو ہے وہ جوب کرتی تھی اور ابھی جو ہے وہ میں نے طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو سکپ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں کانٹینیو کروں گی مطلب تھوڑا ٹائم کے بعد تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور ویڈیوز بھی اپلوڈ کر کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا کوشش کروں گی کہ میں آپ کے کسی کام آس ہوگوں تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ بھی میرے کلین اپ ہو گئے ہیں ابھی جو ہے وہ میں نے زیادہ نہیں کیا بس ابھی جو ہے وہ میں نے کورز بگرہ ٹھیک کی اور یہاں پر ہیا جو ہے وہ پلے کر رہی ہے اپنے کچن سٹ کے ساتھ ہیا آپ کیا بنا رہی ہو چکن بریانی بنا رہی ہو کس کے لئے بنا رہی ہو میرے لئے بنا رہی ہو اوکے بتاؤ کیسے بنا رہی ہو یہ نہیں پتا یہ تو آپ کو ہوتے نہیں کہ آپ کیسے بنا رہی ہو ہیا آپ کے گھر گیس ٹائم ہے آئیزہ گیسٹ ہے آپ کی اچھا آپ دونوں مل کے پلے کر رہی ہو اپنے ٹوائس کے ساتھ آئیزہ آپ کا ڈاکٹر سٹ کہاں پہ ہے ڈاکٹر سٹ کا ہے آپ کا اس کے ساتھ پلے نہیں کرنا ابھی ابھی آپ نے یہ کیچن سٹ کے ساتھ پلے کرنا ہے اچھا جی اس نے ہیا نے بننا ہے بڑے ہو کے کک بننا ہے شیف بننا ہے اور آئیزہ نے ڈاکٹر بننا ہے نا کیا بننا ہے بتاو پھر بتاو پھر کیا بننا ہے شیف آپ نے بھی شیف بننا ہے اچھا مجھے کیا بنا کے کھلا ہوگی چن پریانی وہ تو آپ کو آتی نہیں ہے ابھی تو آپ نے اور ہیا نے یہاں پر اپنے گھر میں آئے میں گیسٹ چھتے تھے نا ان کو نراس کر کے بھیج دی ہے بغیر کچھ کھلائے اور یہ جو گیسٹیں نہیں رو رہے ہیں جی تو یہاں پر جو ہے وہ بھی چت پہ آئے تھے تو میں نے سوچا کے چلے آج کا جو ہے وہ شام کا ویو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پلانٹس رکھے ہیں میں تھوڑے سے تو یہ جو ہے وہ میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ایک اور پلانٹ رکھتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید غلاب کے پھولوں کا ہے کیونکہ ہیا نے اور آئیزہ نے مجھے ایک دفعہ لاؤ کے دیا تھا غلاب کے پھول تو اب مجھے شوڑ نہیں ہے شاید غلاب کے پھول ہیں اور کتنا یہ اس کا کلر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس وقت شام کا وقت ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ کلیر ہے یہ دیکھیں ہماری گلی دیکھیں آپ یہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے اور بچوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں شام کا وقت ہے بہت ہی پیارا سین ہے تو میں از اچھا چلیں اپنی یوٹیو فاملی کے ساتھ بھی یہ شیئر کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویلوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے ویلوگ کو دیکھا کریں ان کو لائک کیا کریں اور ان کو کسی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ میں ہر دفعہ آپ سے یہی بات کرتے ہوں کہ آپ کی سپورٹ کے بغیر اور آپ کی پیار کے بغیر جو ہے وہ کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیوی لوگ کے ساتھ اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت زیادہ یاد رکھے گا